السلام علیکم بلکم مر یوٹیوب فیملی پیپل آر سینگ کوویٹ اس بیک میں تو کہتی ہوں کوویٹ کبھی گیا ہی نہیں تھا لیکن ہاں کوویٹ کا ایک نیا ویرینٹ ہمارے سامنے آیا ہے جسے اومکرون ویرینٹ کا نام دیا گیا ہے لوگوں کے ذہن میں اس کو لے کے بہت سارے کوشنز ہیں کیا یہ تیزی سے پھیلے گا کیا ویکسینیٹڈ پیپل کو بھی اس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتی ہے کیا یہ زیادہ سیویر ڈیزیز کرے گا ان تمام سوالوں کے جوابات دیکھنے کے لیے یہ ویڈیو انٹر لاز میں دیکھیں اور ہاں اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہیں بولیے گا کوویٹ نائنٹین پینڈیمک ویچ اس کوئنگ آن فور دا لازٹ ون این آہ آف یار آلسو اور اب ہم جب تھوڑا سا سوچ رہے تھے کہ شاید اس کی شدرت میں کمی آ گئی ہے تو ایک اور ویرینٹ ہمارے سامنے کوویٹ نائنٹین کا آ گیا ہے یہ نیا ویرینٹ جو کہ ساؤتھ ایفریقہ سے اوریجنیٹ کیا گیا اور اس سے اومیکرون وائرینٹ لیبل کیا گیا ہے 24 آف نوویمبر کو یہ فرس ٹائم ریپورٹ ہوا اور 26 آف نوویمبر کو اسے ویرینٹ آف کنسرن لیبل کیا اور اس کا نام اومیکرون وائرینٹ رکھا یہ ویرینٹ کوویٹ نائنٹین کو پچھلے ویرینٹ سے تقریبا ایک سال بعد آیا ہے لانسٹ ویرینٹ جس نے دنیا بھر میں تباہی مچائی تھی جسے ہم ڈلٹا ویرینٹ کہتے ہیں وہ اکتوبر ٹوائنٹی ٹو میں ریپورٹ ہوا تھا اور اب نوویمبر کے ان ٹوائنٹی ٹوائنٹی ون میں ہمارے پاس یہ نیا ویرینٹ آیا ہے یہ نیا ویرینٹ کیسے خطرناک ہے اس ویرینٹ کے اندر جو سپائل پروٹین وائرینٹ کا جو حصہ ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے اٹیچ کرنے کو وائرینٹ میں لنگ سیلز کے ساتھ اس میں بہت زیادہ چینجز ہیں اس چینجز کو میڈیکل ٹرم میں میوٹیشنز کہتے ہیں اور اس میں نمبر آف میوٹیشنز تیس سے بھی زیادہ بتائے جا رہے ہیں اور ان میوٹیشنز سے وائرینٹ کی ماس میسیبیلیٹی یعنی کہ وائرینٹ کی ایک شخص سے دوسرے شخص کے لگنے کی رفتار میں تیزی آنے کا خدشہ ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی ٹرانس میسیبیلیٹی یعنی ایک سے دوسرے شخص کو لگنے کی جو مقدار ہے وہ بہت تیز ہوگی اور ڈلٹا وائرینٹ کے مقابلے میں یہ ہنڈرڈ ٹو فائف ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلے گی دوسرا کوششن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا بیماری کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا تو فیلحال جتنے بھی ریپورٹس یا سٹڈی ہیں وہ بھی یہ شو نہیں کر رہے کہ یہ زیادہ سیویر ڈیزیز کرتی ہے تیسرے ایمپورٹنٹ بارٹ جو اس فائرینٹ کے ساتھ دیکھی گئی ہے وہ ری انفیکشنز ہے عام طور پر جن لوگوں کو یہ بیماری اس فائرینٹ کی وجہ سے ابھی تک ہوئی ہے وہ مجیورٹی وہ لوگ تھے جو ویکسینیٹڈ تھے تو ری انفیکشن کے چانسز اور ویکسینیٹڈ لوگوں کو ہٹ کرنے کے چانسز اس بیماری کے ساتھ زیادہ ہیں اس لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس میں سائن اور سمٹم اسی طرح کے ہیں جو کوویڈ نائنٹین میں ہوتے ہیں فیورٹ جسم میں درد گلے میں خراش سانس میں تکلیف ہے البتہ لاؤس آف سینس چینج آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل ہے اب ویکسینیٹڈ لوگوں کو بھی یہ بیماری لگنے کا خدشہ ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے وہی احتیاط جو ڈاکٹرز ڈے ون سے بتا رہے ہیں ایسو پیس پر عمل کرنا دنیا کے بارہ ممالک میں اب تک اس کے کیسز ڈیڈیکٹ ہو چکے ہیں کل ایک کیس امریکہ اور ایک بھارت میں بھی دیکھا گیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کیونکہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہیں لوگ فریکوینٹلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اس لیے بیماری کے اور ملکوں میں پھیلنے کے جانسز بھی بہت زیادہ ہیں ابھی فیلحال پاکستان میں اس کا کوئی کیس ریپورٹٹ نہیں ہے اور ٹریول کی کچھ ریسٹکریشن بھی گورنمنٹ کی جانب سے لگا دی گئی ہیں ان ممالک کی فلائٹس جن میں کیسز ڈیٹیکٹ ہیں ان کو بینڈ کیا گیا ہے لیکن ان ڈاریک رستوں سے اور کنیکٹیف فلائٹس سے لوگ پھر بھی ٹریول کرتے ہیں اور بیماری ایک جگہ سے دوسرے جگہ ڈاکٹر پھیلنے کے خشے کو ختم نہیں کر سکتے اس لیے اعتیاد لازمی ہے سو پلیز سٹے سیف کوویڈ اس بیک کوویڈ دنیا سے ابھی تک ختم نہیں ہوا اور جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہوگی اعتیاد لازمی ہے ویکسن ضرور کروائیں جو لوگ فرس ٹوز لے چکے ہیں سیکنڈ بھی لیں کیونکہ ویکسنیشن بیماری کی شدت کو ہسپٹالائزیشن کو اور دیت ریٹ کو کم کرتی ہے جن لوگوں نے ابھی بھی ویکسنیشن نہیں کروائیں وہ پلیز آج ہی جائیں اور ویکسنیشن کروائیں اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں ایسو پیس پر عمل کریں سوشل ڈسٹینسز کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرائیں روئیں اور ان سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک اس بیماری کو ہمارے ملک سے بہت دور کر دیں تاکہ ہم سب پہلے کی طرح ہستے اور خوشحال زندگی گزاریں سو پلیز سٹے ہوم سیو لائف اگر آپ لوگوں کو میری چھوٹی سی ویڈیو اور انفرمیشن پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر لازمی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں پہلا ایکن کا بٹن پریس کرنا بلکل نہیں بھولئے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی نوٹفیکیشن کے ذریعے اپنا رکھیں بہت سارا خیال ہمیں بھی رکھیں اپنی دعاوں میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ